ایس پی این نیوز جنون سچ کا گیزر جدے بیسٹ ان کلاس ٹکنالوجی 5 سٹار اینجی سیونگ سروکون گیزر رکھے سب کنٹرول میں ہندو سماج پارٹی کے نیتا کملیش تیواری کی ہتیا میں شامل سب ہی آر اوپی پکڑے جا چکے ہیں واردات کے بعد سے فرار چل رہے مکھے آر اوپی شیخ اشواق حسین اور موینود دین پتھان کو گجرات ایٹیس نے منگلوار کو راجستان گجرات بورڈر سے گرفتار کر لیا اس بیچ کملیش تیواری کی اٹوپسی ریپورٹ سے پتا چلا کہ ہتیاروں نے واردات کے دوران کم سے کم پندرہ بار تیواری پر چاکو سے وارد کیا تھا اٹھارہ اکتوبر کو لکھناؤں میں کملیش تیواری کی ہتیا کر دی گئی تھی آر اوپی مٹھائی کے ایک ڈبے میں چاکو لے کر آئے تھے جمہو کشمیر میں سینہ اور پولیس کو آتنکیوں کے خلاف آپریشن میں بڑی کامیابی ملی ہے منگلوار کو ترال میں ہوئی مڈھےڑ میں تین آتنکیوں کو مار گرائیا گیا آپریشن میں مارے گئے آتنکیوں میں غزوط الحند کا سرگنا حامید للہاری بھی شامل تھا دوہزار سولہ میں ایکٹیو ہوئے للہاری نے زاکر موسا کے بعد اس گروپ کی کمہان سنبھالی تھی بدھوار کو جمہو کشمیر کے پولیس ڈی جی پی دلباک سنگھ نے اس انکاؤنٹر کے بارے میں پریس کانفرنس میں بتایا کہ ترال کے انکاؤنٹر میں تین آتنکی مارے گئے جو تینوں ہی لوکل آتنکی تھے ہریانہ ویدان سبہ چناؤ میں کسی بھی راجنیتک دل کو بہومت ملنے کے آثار نظر نہیں آ رہے ہریانہ ویدان سبہ چناؤ نتیجوں میں بی جی پی اور کانگریس کے بیچ کانٹی کا مخابلہ دکھ رہا ہے تمام کیاسوں سے الگ انڈیا ٹوڑے ایکسس مائ انڈیا ایکزٹ پول کے مطابق ہریانہ میں تری شنگکو سرکار بنتی دکھ رہی ہے 90 سیٹوں والی ہریانہ ویدان سبہ چناؤ میں بھارتیہ جنتہ پارٹی کو 32 سے 44 کے بیچ سیٹے ملنے کا انومان ہے وہی کانگریس کو 30 سے 42 سیٹے ملنے کی امید ہے جبکی جی جی پی کو 6 سے 10 سیٹے ملتی دکھائی دے رہی ہے مہاراشت کے بکھے مطری دیویندر فرنویس اپنے پتنی کے ساتھ مہادیو کے درشن کرنے کیدارنات پہنچے ہوئے ہیں کیدارنات پہنچ کر سی ایم فرنویس نے مہاکال کے دربار میں پوجہ آرچنا کی وہی 24 اکتوبر کو دوپہر تک ویدھان سبا چناغ کے نتیجے آنے والے ہیں اور فرنویس کا مہاراشتر سے پھر ایک بار سی ایم بننا تیم آنا جا رہا ہے وہی پی ایم موڈی بھی دوسری بار پی ایم بننے سے پہلے 18 مئی کو کیدارنات پہنچے تھے پی ایم موڈی نے یہاں ایک گفہ میں دھیان لگایا تھا اور پوجہ آرچنا بھی کی تھی جھارکن میں بی جے پی میں شامل ہونے والے ویدھائکوں کو سمبودیت کرتے ہوئے نند کشور یادف نے کہا رگوبرداز کے نیترطب میں راجے کی سرکار آم جنتا کے لیے کام کر رہی ہے کانگریس نیتاؤں کا دھنیوات کرتے ہوئے نند کشور یادف کا کہنا تھا بی جے پی پریوار میں شامل ہونے والے سبھی لوگوں کا دھنیوات ساتھی انہوں نے کہا جس جھارکن پردیش میں ہم لوگ بیٹھے ہیں اسے پور پردان منتری اٹل بیہاری واجپے نے بنایا تھا اور اب نریندر موڈی اس پردیش کو سوار رہے ہیں دیش کی دوسری سب سے بڑی آئیچی کمپنی انفوسیس میں گھوٹالے کے آروپوں کی مار کمپنی کے شیعروں پر پڑتی دکھائی دے رہی ہے منگلوار کو انفوسیس کے شیعروں میں چھ سال بعد پہلی بار چودھا پرتیشت سے زیادہ کی قرآوٹ درج کی گئی ہے دراصل کمپنی کے پور سی ای او ویشال سکھا اور فاؤنڈر نارائن مورتی کے بیچ کا ویوات شانت ہونے کے بعد کمپنی ایک بار پھر مصیبت میں ہس گئی ہے کمپنی کے کچھ اگیاد کرمچاریوں نے آروپ لگایا ہے کہ انفوسیس اپنی آئے اور منافعے کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کے لیے اپنے بہیک ہاتھوں میں ہیرا پھیری کر رہی ہے پنجاب کے ترنتارن میں ایک یوک نے کلہاری مار کر پتنی کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہتیا کے بعد پتی نے شف کو ریلوے لائن کے نزدیک پھیک دیا آروپی پتی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اپنی پتنی سے خفا چل رہا تھا ساتھ ہی پتنی کے لوگوں کے ساتھ عویت سمبند رکھنے کو شک بھی کرتا تھا ایس ایس پی نے بتایا پولیس نے آروپی امرجیت سنگھ کو گرفتار کر لیا ہے فیلال اس بلیچن میں اتنا ہی تمام اہم خبروں کے لیے بنے رہیے ایس پی نیوز کے ساتھ سروکون انڈیا کا گیزر جو دے بیسٹ ان کلاس تیکنولوجی 5 سٹار اینجی سیویگ سروکون گیزر رکھے سب کنٹرول میں